اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں بکار گر کڑشو دوستو آپ کے ساتھ کشمیر پریمر لیگ کے حوالے سے بہت بڑی اور اہم ترین اور ڈیڑ شیئر کرنے جا رہا ہوں کیوں کہ پاکستان کے بہت بڑے بڑے نام کشمیر پریمر لیگ سے دس بردار ہو سکتے ہیں اور اس کے پیچھے دو بہت بڑی وجوہات ہیں جو میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ ویڈیو دیکھ کر آپ کی یعنی کہ آپ کے جو سوالات ہوں گے ان کے جواب آپ کو مل جائیں گے تو آپ کا وقت ضائع نہیں کرتے ہیں چلتے ہیں اور ڈیٹ کی طرف ہو تو جی ہاں دوستو کشمیر پریمر لیگ کا دوسرا اڈیشن اس سال کھیلے جائے گا اگست کے اندر اور پاکستان اور سری لنکا کے درمیان دو ٹیسٹ میچز کی سریز بھی اگست کے اندر شیڈول ہے حالانکہ تاریخوں کا اعلان نہیں کیا گیا ہے ممکن ہے کہ سریز اور لیگ کا جو شیڈول ہوگا وہ آپس میں کلیس کرے گا تو پاکستان کے جو کھلاڑی ٹیسٹ کا حصہ ہے جن میں کپتان پاکستان بابر آزم محمد رزوان حسن علی شاہین شاہ فریدی حتیٰ کے ہائی سروف کو بھی ٹیسٹ کے سکارڈ کا حصہ بنایا جاتا ہے کھلایا نہیں جاتا اس سے تو بنایا جاتا ہے تو پھر وہ بھی مس کریں گے لیکن اس سے بھی جو بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایک بار پھر پاکستان کے کانٹریکٹڈ پلیئروں کو کشمیر پریمر لیگ کھیلنے سے منع کیا تو پھر تو بہت بڑے بڑے نام اس بار آپ کو کشمیر پریمر لیگ کا حصہ نہیں بنتوی ہے جو ہے وہ بنتوی نظر نہیں آئے گے کیونکہ اس بار زمان خان کو بھی کانٹریکٹ دیا جائے گا وہ گزشتہ سیزن راولا کوٹھاکس کی نمائنگی کر چکے اس کے علاوہ شان مسعود بھی کشمیر پریمر لیگ کھیل چکے ہیں تو ان کو بھی اس بار کانٹریکٹ دیا جا رہا ہے تو اس طرح اور بھی کچھ کھلاڑی ہیں جن کو کانٹریکٹ دیا جائے گا تو وہ کشمیر پریمر لیگ کا حصہ نہیں بان پائیں گے حالانکہ اگر پی سی بھی نے ان کھلاڑیوں کو کھلنے کی اجازت دے دی جائے کہ کانٹریکٹڈ پلیئر کھیل سکتے ہیں تو پھر فخر زمان کے لیے اچھا ہو جائے گا اس کے علاوہ محمد نواز کے لیے اچھا ہو جائے گا شاداب خان کے لیے اچھا ہو جائے گا کیونکہ یہ کھلاڑی اوڈیا سکارڈ کیا سری لنکہ اور پاکستان کے اوڈیا سریز پہلے سے کینسل ہو چکی ہے تو پھر ان کھلاڑیوں کے لیے اچھا ہو سکتا ہے لیکن جو ٹیسٹ کے سکارڈ کیا سکارڈ کیا سکارڈ ہیں تو وہ بھی مس کر سکتے ہیں کشمیر پریمالیگ اگر آپ کو بیٹے چلے گو تو لائک کر دینا چینل پر پہلی بار ہے تو چینل کو سبسکرائب پلیز کر دینا